بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی یہ شکوا کرتا نظر آتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے اور شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا اکثر اوقات تو رزق میں برکت صرف اس وجہ سے نہیں رہتی کہ ہمیں کھانا کھانے کا صحیح اور سننا طریقہ نہیں آتا رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز کھانا کھانے کا طریقہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں اگر ہم سنت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں تو ہماری سبھی پریشانیاں ختم ہو جائیں جس گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر ہونا شروع ہو جائے اس گھر میں اللہ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے گھروں میں کبھی بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں آتی آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کون سی کبہتے ہیں عام طور پر گھروں میں یہ رواج ہے کہ بستر پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جدید دور میں میز یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے جو کہ سنت محمدی کے مطابق بھی نہیں جس سے ہماری صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دستر خواں بچھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے رسول اللہ کے اس فرمان کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے کہ جس جگہ پر سویا جائے وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے اگر ہم وہاں بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمارے رزق میں کمی آئے گی جسم میں بے شمار بیماریاں پھیل جائیں گی کچھ لوگ بستر پر بیٹھ کر تکیہ لگا کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں اس طرح سے کھانا کھانے سے ہماری صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے ہماری صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اس دور میں بھی ہم بستر پر بیٹھ کر ٹیلی ویجن دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے وقت فون کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جس سے ہماری توجہ کھانے کی طرف نہیں رہتی ہم کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتے جس سے ہمارا میدہ خراب ہونے کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں ترمزی شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کھانا کھاتے تو زمین پر دستر خواب بچھا کر وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رسول کریم نے کبھی بھی چار پائی یا کسی انچی جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے اہل و ایال کے ساتھ زمین پر دستر خواب بچھا کر اکٹھے مل جل کر کھانا کھائیں ایک دفعہ ایک صحابی رسول کریم کے پاس آزر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے مجھے بتائیے میں کیا کروں اس کے عرض کرنے پر رسول کریم نے اس صحابی سے دریافت کیا آپ کے گھر میں سب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کیا زمین پر دستر خواب بچھا کر کھانا کھاتے ہو اس صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو سب مل جل کر ایک جگہ پر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا ابو حجیفہ دہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم سب کے ساتھ مل جل کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے کسی چار پائی پر بیٹھ کر یا تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہ کھاتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کھانا یا انچی جگہ پر بیٹھ کر خود بھی نہ کھاتے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی نصیحت کرتے سنتِ محمدی کے مطابق اگر ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جسم میں سستی اور کہلی پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم سے چلاکی اور ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے کھانا زیادہ کھانے سے ہمارے میدے پر برے اثرات پڑتے ہیں جس وجہ سے ہم بیمار بھی ہوتے ہیں اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک طرف ہو جاتی ہے جس وجہ سے کبھی ایک بار ہم کو باری نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نیز کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا تکبر اور غرور کی نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں جدید دور کے سائنسی تحقیق کے مطابق بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیہ روئی کے بنے ہیں اور نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے باؤں کو روک دی ہے یعنی کہ نرم و نازک بستر انسانی جگر کی توانائی کو خارج ہونے سے نہیں دیتا جس وجہ سے انسان کا نظام انظام بھی خراب ہونا شروع جاتا ہے اور جس سے انسان کو دے شمار بیماریاں بھی لاہق ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت محمدی کے مطابق زندگی بسر کریں ہمیں زمین پر دستخواں بچا کر کھانا کھانا چاہیے اس سے بھی بری بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا لیتی ہیں شادیوں پر یا بڑی بڑی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا نظام رہچ ہے یاد رکھیں کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا انسان کی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے جس سے انسان بیشمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یاد رکھیں انسان کو ہمیشہ بیٹھ کر اور چبا چبا کر کھانا کھانا چاہیے کیونکہ اس طرح سے کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانا جلد حضم ہوگا جس سے انسانی صحت بہتر رہے گی اس بات پر خاص خیال رکھیں کہ کبھی میز یا کرسی پر یا تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر یا کھانا کھڑے ہو کر مت کھائیں اس طرح کھانے کھانے کو کبھی بھی اپنی عادت مت بنائیں ہمیں سنت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اور سنت محمدی کے مطابق زمین پر دسترخواں بچا کر کھانا کھانا چاہیے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست طریقہ کیا ہے رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھایا کرتے تھے نمبر ایک ہمارے پیارے نبی جب بھی کھانا کھانے کے لئے دسترخواں پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دوتے ہاتھ دونے کے بعد رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کیا کرتے تھے نمبر دو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑے اور بسم اللہ بلند آواز میں پڑی جائے تاکہ جو بھی پاس بیٹا ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑنا یاد آ جائے وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانا کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ہی اول آخر نمبر تین کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کریں بائیں ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے اس لئے رسول اللہ نے ہم کو بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا پر بلند فرما لیتی نمبر پانچ حضور نبی کریم گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے کہ کھانے کو ہمیشہ تھنڈا کر کے اور آرام سے سون کر اور پھونک مار کر بھی کبھی تھنڈا نہ کیا جائے کیونکہ یہ کام خلاف عدب ہے ان سے کھانے کھانے میں برکت نہیں رہتی نمبر چھے رسول کریم کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیز کھایا کرتے اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو آخر پر بھی نمکین چیز سے ہی کھانا کھانا ختم کیا کرتے کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ پاک نے نمک کے اندر بھی بے شمار شفا رکھی ہے نمبر ساتھ کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں کھاتے وقت باتوں سے پرہیز کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے پر ہو نمبر آٹھ کھانا ہمیشہ اتنا ہی لیں جتنا تم ختم کر سکو کھانا ضائع کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے والے برطن کو اچھی طریقے سے صاف کر دینا چاہیے تاکہ تمہارا کھانا برطن میں ضائع نہ ہو کھانا ہمیشہ بوک رکھ کر کھائیں رسول کریم بوک رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے یعنی زیادہ پیٹ بر کر کھانا کبھی نہ کھاتے کھانا کھانے کے بعد حضور نبی کریم ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پھر سے دویا کرتے اور ہاتھ دونے کے بعد کسی کپڑے سے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے خوش کر لیا کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے اور رسول کریم کی آل پاک سے محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے